اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کی وضاحت کرنا آرڈر ٹو رول ٹو یہ کیا ہے یہ آپ کو بتا بتا جو میں وضاحت کر دوں کہ آرڈر ٹو رول ٹو میں یہ بات ہے کہ جو کلیم آپ کو آویلیبل ہے اور آپ سیویل سوٹ فائل کر رہے ہیں تو وہ کلیم ایز ای ہول آپ کریں کوئی کلیم آپ ری لینکویش نہیں کر سکتے اگر ری لینکویش کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ بعد میں آپ اس کو اگین کلیم نہیں کر سکتے اس کی وضاحت کچھ اس طرح کرتا ہوں آپ کو کہ مثلا کسی کے پاس قرائیہ ڈیو ہے اور وہ قرائیہ ہے دو ہزار پندرہ کا دو ہزار سولہ کا دو ہزار سترہ کا اور آپ نے وہ سوٹ فائل کیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں اب ایک سال دو سال تین سال کا قرائیہ کون کون سا دو ہزار پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ میں کیس فائل ہو رہا ہے آپ نے کلیم کر لیا صرف دو ہزار سولہ کا رینڈ اور اس وقت آپ کو قادر ہیکشن تینوں کی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایز ہول کلیم آپ کے پاس تھا لیکن آپ ایز ہول کلیم آپ نہیں کر رہے کچھ کلیم آپ ری لینکویش کر رہے ہیں تو آرڈر ٹو رول ٹو کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت وہ ہی کلیم کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں سوٹ فائل کیا ہے اور کلیم آپ کر رہے ہیں صرف دو ہزار سولہ کا کچھ عرصے بعد یہ دعوہ آپ کا ڈگری ہو گیا کچھ عرصے بعد اب آپ یا آپ کا کوئی پاور آف اٹھار نہیں یوں آپ کے بحاب پہ اسی ٹینینٹ سے دوبارہ کرایا آپ کلیم کر رہے ہیں کس کا وہ دو ہزار سترہ کا بچتا تھا اور دو ہزار پندرہ کا بچتا تھا اب آپ اگین جب کلیم کر رہے ہیں تو یہ سوٹ ہٹ کر جائے گا اس آرڈر ٹو رول ٹو کے تحت یہ اب نہیں ہو سکتا یہ بار بائی لا ہو جائے گا اور آرڈر سیمن رول الیون سی پی سی کے تحت آپ کوئی بھی اپلیکیشن یہ دے کہ انہوں نے جب پہلا سوٹ کیا تھا اس وقت ان کو پوری کاز افیکشن تھی اویلیبل لیکن انہوں نے پورا ہول کلیم نہیں کیا ری لینکوش کر دیا اب یہ دوبارہ ایسا نہیں کر سکتے تو مختصرا یہ ہے کہ کوئی ایسا کلیم آپ کو دعویٰ کرتے کے وقت وہاں پہ وہ کاز افیکشن اویلیبل تھی لیکن وہ کاز افیکشن وہ آپ نے اویل نہیں کی یا علیف کو یہ کاز افیکشن تھی علیف نے وہ کاز افیکشن اویل نہیں کیا تو بعد میں یہ دعویٰ تو ڈگری ہو گیا بعد میں وہ کلیم نہیں کر سکتا ایکزمپل میں نے آپ کو وہ دی ہے جیسے وہ کرائے والی دی ہے کہ وہ اس میں ایک تین سال کا کرائے آپ پر وصول کرنا چاہتے تھے لیکن ایک سال کا کلیم کیا ہے دو ہزار سو لنگا پھر ڈگری ہونے کے بعد آپ دوبارہ وہ دوسری چیزوں کا وہ اویل نہیں کر سکتے وہ ریمیڈی اس وجہ سے کہ آڈا ٹو رول ٹو کے طاحت ہٹ کر جاتی ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن کے طاحت یہ ہے کہ آپ ایک کاز افیکشن کر رہے ہیں اور کاز افیکشن کرنے کے بعد پھر آپ اس میں وہ نہیں لیتے مثال کے طور پر پراپرٹی کا ایک سوٹ ہے آپ اس پراپرٹی کے سوٹ میں یہ ہے کہ آپ منز پرافٹ بھی کلیم کر سکتے ہیں اور ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں صحیح لیکن اس کے بعد آپ اس وقت تو کرتے نہیں ہیں وہ ڈگری ہو جاتا ہے بعد میں آپ جو ہے نا وہ منز پرافٹ کا کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ ڈیمیجز کا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ آپ کو اس یہ آڈا ٹو رول ٹو کے طاحت کہ جب بھی آپ نے کوئی کلیم کرنا ہے تو کلیم شوڈ بھی ایز ای ہول ری لینکوش نہیں کر سکتے ری لینکوش اگر کر رہے ہیں یہ آڈا ٹو رول ٹو میں آڈا ٹو رول ٹو میں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ ری لینکوش کر سکتا ہے تو کریں لیکن بعد میں وہ کلیم نہیں کر سکتا تو یہ آڈا ٹو رول ٹو میں یہ بات وضحات کر دی گئی امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اور اس میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور آپ بہت اور ڈیفینڈنٹ ہیں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ جب پہلا سوٹ کیا تھا اس وقت یہ کاز آف ایکشن اس کو آویلیبل تھی لیکن اس نے آویل نہیں کی اب دوبارہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو پھر وہ دوبارہ دعویٰ نہیں ہو سکتا یہ ہٹ کر جائے گا آڈا ٹو رول ٹو کے دہاتھ آپ اپلیکیشن ایک سیمپل دے کر اس دعویٰ کو ختم کریا جا سکتا ہے اپلیکیشن آڈر سیمن ایلیون کی جو ہے آڈر سیمن رول ایلیون سی پی سی کی آپ اپلیکیشن دے کر باہر بیلا گی کہ یہ اس قانون کے تحاد باہر ہے تو وہ فائل نہیں ہو سکتا آئی ہوپ یو ایو آنس ایڈی کوششن تھائنگیو